انہوں نے کچھ نیو کرنا ہے جس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوتے ہیں اس کے آس پاس تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ گھر بہت بڑا خوبصورت ہوتا ہے گھر کو ایکسپلور کرتے ہوئے میٹ کو ایک عجیب و غریب قسم کا روم ملتا اور اس روم کے لاغ کی چابی بھی انہیں سامان میں مل جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ دونوں اس روم کو اپن کرنے جاتے ہیں کرکہ ساری لائٹس خود با خود blink ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لائٹس آف ہو جاتے ہیں اگلے دن یہ لوگ الیکٹریشن کو بلاتے ہیں اور اسے بیسمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور جب میٹ بیسمنٹ میں جاتا ہے تب وہ کافی شاکڈ ہو جاتا ہے کیونکہ بیسمنٹ وائر سے بھرا ہوا تھا اور یہاں تک کہ کوئی بھی کورنر ایسا نہیں تھا جہاں پر وائر نہ ہو اور گھر کے نیچے بلکل سینٹر میں ایک ویل ہوتا ہے جس میں کچھ لائٹس جل رہی ہو گھر کے سارے لائٹس تو آف ہوتی ہیں لیکن وہ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں الیکٹریشن کو یہ سارا سیٹ اپ کافی عجیب لگتا ہے اور اسی لیے وہ ان کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کر پاتا لیکن جاتے جاتے وہ میٹ کو کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ گھر کریدا کیونکہ بہت ٹائم سے یہ کھالی پڑا ہوا اور ایک عجیب بات وہ بتاتا ہے کہ اب سے پہلے جو لوگ یہاں پر رہتے تھے ان کا یہاں پر مرڈر بھی ہوا یہ سنتے ہی میٹ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پر کسی کا مرڈر ہوا اور ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے یہ کافی ڈینجر تھا یہ سب باتیں وہ کیٹ سے ڈسکس نہیں کرتا اور خود نیٹ پر سرچ کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ 1975 میں ایک لڑکی نے اس گھر میں رہنے والے ایک کپل کو مار دیا تھا لیکن انہیں مارنے کی ریزن آج تک پتا نہیں چلی اور اس کے بعد اس لڑکی کو ایک میٹل آزائلم میں بھیج دیا گیا ان سب باتوں کے بعد میٹ ایک لیمپ لے کر اکیلا ہی اس روم میں بیٹھا رہتا اور وہ وش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک اور ڈرنگ کی بوٹل اور تب اس کے پاس پڑا ہوا لیمپ بلنگ کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی جاتا اور جب لائٹ آتی ہے تب اس کے سامنے وائن کی ایک بوٹل پڑی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور وہ بوٹل اگزیکٹلی اس کی بوٹل جیسے ہی ہوتی ہے نیکس مارننگ جب کیٹ اٹھتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ گھر کے سارے لائٹس بلینگ کر رہی ہیں اور وہ میٹ کو دیکھنے کے لیے اسی روم میں جاتی ہے اور جب کیٹ اس روم میں جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ روم مختلف چیزوں سے بھرا ہوا ہے جن میں پینٹنگز ہوتی ہیں ڈریسز ہوتی ہیں اور بھی الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تب میٹ اسے ریالیٹی بتاتا ہے کہ یہ روم ہمیں ہر وہ چیز دے سکتا ہے جس کی ہم وش کریں اور میٹ کیٹ کو بھی وش کرنے کو کہتا ہے جس پر کیٹ کہتی ہے کہ مجھے اچھی سی جوب دے دو جس پر میٹ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ روم کوئی چیز دیتا ہے جوب نہیں دے سکتا کسی تھیم کی خواہش کرو اور پھر تمہیں وہ مل جائے گی تب وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے جس پر وہ لائٹ پھر سے بلنک ہوتی ہے اور ایک کارنر میں انہیں پیسے مل جاتے ہیں پہلے تو کیٹ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا جس پر میٹ اسے کافی سمجھاتا ہے لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو اس کے بارے میں کافی گریز ہو جاتا ہے اور وہ الگ الگ قسم کی ڈرنک سمگواتے ہیں ڈائیمنڈز وش کرتے ہیں ایکسپینسیو جیولری ایکسپینسیو ڈریسز وش کرتے ہیں ڈرکس پارٹی اور ایسا کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے اور ان سارے پیسوں کی وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں اس روم سے وہ لوگ کافی کچھ لے چکی ہوتے ہیں کافی خوش ہوتے ہیں کافی انجوائے کر چکی ہوتے ہیں لیکن اب اس روم کے انویلیڈ ہونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے جس پر کیٹ کافی پریشان رہنے لگتی اور میٹ اسے فیملی پلیننگ کے بارے میں ٹرائی کرنے کا کہتا ہے لیکن اس بات پر کیٹ راضی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دو بار اس کا میس گیریج ہو جکا ہے ان دونوں میں کافی بحث ہوتی ہے تب فریش ایر لینے کے لیے میٹ گھر سے باہی چلا جاتا ہے اور کیٹ اداس ہو کر گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے اس کے دماغ میں ایک عجیب سا آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس روم میں جا کر بچے کی وش کر دیتی اس کے بدلے میں اسے بچہ مل بھی جاتا ہے جب میٹ گھر میں آتا ہے اور اس بچے کو روتا ہوا دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور کیٹ پر شاؤٹ کرتا ہے کہ ہم نے صرف چیزوں کو وش کرنا تھا کسی انسان کو نہیں یہ تم نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ دونوں ایموشنلی کافی ویک ہو چکے تھے اور بچے کو دوبارہ غائب بھی نہیں کر سکتا میٹ اس گھر میں ہونے والے مڈر کی آرٹیکل انٹرنیٹ پر دیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کلر کا نام جونڈو تھا اور اسی روم کی کہنے پر ہی اس نے انہیں مارا تھا اور اس کلر سے ملنے مینڈل ازائلم میں جاتا ہے میٹ جب وہاں پر پہنچتا ہے تب جونڈو کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ جتنا جلدی پاسیبل ہو سکے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گھر واپس جاتے ہوئے میٹ اپنی گاڑی میں پٹرول فیل کرواتا ہے اور جب وہ اپنی پاکٹ میں ہار ڈالتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پیسے نہیں ہیں بلکہ مٹی ہے اور یہاں پر اس روم کے بارے میں ایک بڑا سیکرٹ پتا چلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس روم سے وشکی گئی چیز اگر اس گھر سے باہر جائے گی تو وہ ڈسٹروائ ہو جائے وہ بھاگ کر گھر واپس آتا ہے اور پھر سے بورے گھر کو ایکسپلور کرتا ہے اس وجہ کو جانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر اس کے پیچھے لوجک یا ہے لیکن اسے وائرز کے علاوہ کہ اسے باہر مت لے کر جاؤ لیکن اصل ریزن نہیں بتاتا لیکن اس کی باوجود بھی وہ اس گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے بچہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا اور اس کے کلر بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز تو بند ہو جاتی ہے لیکن کیٹ زور زور سے چلا رہی ہوتی ہے جو کہ میٹ کو بلا رہی ہوتی ہے تب میٹ ان دونوں کو اندر لے کر آتا اور تب ہم ایک بڑی عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ چھوٹا سا بچہ اور وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا بلکہ وہ تقریباً سات آٹھ سال کا لڑکا بن چکا تھا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی زندہ چیزیں وہ روم دے گا اگر وہ اس گھر سے باہر جائیں گی تو ان کی عمر آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی اور ایج انکریز ہونے کی وجہ سے وہ بڑا ہو جائے گا اور مر جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اسے اندر رکھنا پڑنا تھا جب ہی سب کچھ کیٹ کو پتا چلتا ہے تو وہ کافی شوقڈ ہو جاتی ہے لیکن تب تک وہ بچے کو ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے اور تب کے بعد ان دونوں ہسپنڈ وائف میں ریلیشن کچھ اچھا نہیں ہوتا یہاں تک کہ سیپٹرٹ روم میں رہنے لگ جاتے ہیں کیٹ اپنے بچے شین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ چکی اور میٹ اپنے روم میں بلیک ان وائٹ کلر کرتا تھا شین دیکھنے میں رہنے سہنے میں باقی بچوں جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا باہر جانا علاو نہیں ہوتا اور شین کو لے کر ان دونوں میں کافی کلیش رہتا تھا ایک دن ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے شین ساری رات سوتا نہیں ہے وہ اس پورے گھر میں ہی گھومتا رہتا اور گھر میں گھومتے پھرتے وہ اس بیسمنٹ میں چلا جاتا اور ان وائرز اس ویل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے سامنے سب کو ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس روم میں بھی چلا جاتا ہے دب اسے اس کا سیکرٹ پتا چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیسے ہے اور اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کافی پاورز بھی ہیں تو پھر اگلے دن شین اپنے میجنیشن سے اس روم کو بہت بڑا گارڈن بنا دیتا ہے جہاں پر بہت سارے ٹریز ہوتے آئس بھی ہوتی ہے جس کا وہ سنو مین بنا دیتا کیٹ جو کہ اس بچے کے ساتھ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے اپنا بچہ سمجھ کر اسے پال رہی ہوتی ہے لیکن میٹ ان سب سے خوش نہیں ہوتا اور اسے ریلائز ہوتا ہے کہ اس بچے کے پاس کافی پاورز اس کا استعمال کر کے وہ کچھ بھی کر سکتا اور یہی نہیں وہ بچہ ان کے لئے کسی خطرے سے کم نہیں تھا اسی دوران میٹ کے پاس مینٹل ازائلم سے جونڈو کا فون آتا ہے اور وہ اپنی ریالیٹی بتاتا ہے کہ اس نے کیوں اس کپل کو قتل کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کپل کو اس لئے مارا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اس روم سے ایک بچہ وش کیا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ جونڈو ہی ہوتا اور اب جبکہ وہ بڑا ہو چکا تھا اسے باہر بھی جانا تھا چیزوں کو ایکسپلور بھی کرنا تھا اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے تھے لیکن اس کے لئے کافی ریسٹرکشن تب روم اسے کہتا ہے کہ تمہیں باہر جانے کے لئے کو بھی مار دیتا اور اسی وجہ سے وہ جیل میں بھی چلا جاتا یہ ساری کنورسیشن کے دوسری فون سے سن لیتی ہے اور گصے میں گاڑی لے کر گھر سے چلی جاتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کرتا لیٹ نائٹ وہ گھر ہی نہیں آتی اور ڈرائیب کرتی رہتی ہے اور گھر پر شین اپنی مدر کے لئے پوچھ رہا ہوتا ہے اس پر میٹ کو کافی گصہ آتا ہے تب میٹ اسے ریالیٹی بتا دیتا ہے کہ تمہیں ہم نے اس روم سے وش کیا تھا اور اگر تم اس گھر سے باہر جاؤ گے تو پانچ منٹ میں تم بڑے ہوگے اور بڑے ہو کر مر جاؤ گے اور تب وہ اسے گسیرتے ہوئے جان بھوچ کر دروازے کے پاس لے کر آتا ہے لیکن پھر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو بھی ہے تو وہ ایک بچہ ہی جس پر وہ اس بچے سے سوری کہتا ہے اور اسے ایک سٹوری سناتا ہے اور وہ بلکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے باپ اور بیٹا اور جب آدھی رات کو کیٹ گھر واپس آتی ہے تو وہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے کہ آفٹر آل میٹ نے اس بچے کو ایکسیپٹو کیا پھر میٹ ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دونوں روم میں اکیلے ہوتے ہیں اور شین ان دونوں کو دروازے کے باہر سے دیکھ لیتا اور وہ اپنی دل میں اپنی مدر کے لیے ایک اٹریکشن کو فیل کرتا ہے اور اسے ساری لیالیٹی بھی پتا چل جاتی ہے اور اگلی دن جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے اور جب اندر واپس آتا ہے تو ایک سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا بن چکا ہوتا ہے اور اندر آ کر وہ میٹ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اس دوران گیٹ کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب گیٹ ہوش میں آتی ہے تب میٹ اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان فائٹ ہوئی تھی اور اسی دوران وہ مر گیا اور یہ سن کر وہ دونوں کافی دکھی ہو جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہمیں ایک بچہ ملا تھا اور وہ چلا گیا ہے تب گیٹ اسے کہتی ہے کہ میں اس جگہ پر رہنا نہیں چاہتی میں یہاں سے جانا چاہتی تب میٹ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر ہمیں سروائیف کرنے کے لیے سب کچھ مل سکتا اور ہمیں یہ جگہ چھوڑنے نہیں چاہیے گیٹ کو احساس ہوتا ہے کہ میٹ کا بیہیور بدلتا جا رہا اور وہ کافی عجیب ہوتا جا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے ساتھ زبردستے کرنے لگتا ہے اور تب پتہ چلتا ہے کہ وہ میٹ نہیں ہے وہ شین ہے جو کہ ایک مین بن چکا شین جو کہ اپنی پاورز کے بارے میں جانتا تھا اور وہ میٹ اس لیے بنا تھا کیونکہ کیٹ کیلئے اس کے دل میں ایموشنز بڑھتے ہی جا رہے ہیں پھر شین اس روم کو کنورٹ کر کے اپنی گھر جیسا ہی بنا لیتا جیسا ان کا گھر تھا کیٹ جو کہ بیہوش ہوتی ہے شین اسے اٹھا کر اس روم میں لے کر جاتا ہے میٹ جو کہ بیہوش ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتے ہیں اور وہ پورے گھر میں ان دونوں کو ڈھونٹا ہے لیکن اس کی باوجود بھی وہ دونوں اسی کہیں بھی نہیں ملتے اور یہاں تک کہ وہ روم بھی لوک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والے دیوار میں وہ بہت بڑا ہال کر کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر اسے بہت ساری وائرز ملتے ہیں جنہیں وہ ہٹا کر اس دیوار کے دوسرے پار چلا جاتا ہے اور وہاں پر اسے اپنے گھر جیسا ہی سارا انوارمنٹ نظر آتا ہے اور تب میٹ سمجھ جاتا ہے کہ سارا کیا دھرا شین کا ہے اور دب گیٹ کی سامنے دو دو میٹ آ جاتے ہیں جس پر وہ کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور یہاں پر وہ شین کو بلاتی ہے جس پر وہ ریسپونس کرتا ہے تب اسے پتا چل جاتا ہے کہ اصلی میٹ کون ہے اور شین کون ہے اور کے میٹ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ سب کچھ شین کی پاور سے ہو رہا تھا وہ پورے گھر کا سیٹ اپ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے اور انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا جو اصلی میٹ تھا اب وہ تو گھر سے باہر بھاگ رہے ہیں جس پر شین بھی ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن تب تب وہ لوگ اس دیوار کو پار کر کے اصلی گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے شین بھی اصلی گھر میں آ جاتا ہے اور تب ہی میٹ اسے کھینچ کر گھر کے باہر لاتا ہے اور تب ہی کیٹ دروازہ بند کر دیتی ہے کافی دیر باہر رہنے کی وجہ سے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور وہ ایک اولڈ مین بند کے وہی پر مر جاتا ہے ان سب کے بعد کیٹ کافی ڈسٹرب رہتی ہے اور پھر وہ اس گھر کو چھوڑ دیتے اور اس کے ساتھ ہموں بھی اینڈ ہو جاتا ہے